جی سینیٹر عثمان خان صاحب کا مائک کھولیں جناب سپیکر صاحب یمن کے مسئلے پر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پارٹی کا موقع ہمارے پارٹی کے محترم چرمین عشقزی صاحب بیان کریں گے جناب چرمین یمن کا مسئلہ بعض عراقین بہت سادہ طریقے سے بیان کر رہے ہیں آپ سب کو معلوم ہے کہ دنیا بدل چکی ہے اور مزید بدلنے کی طرف جا رہے ہیں مگر اب سوئے اس کے بات ہے کہ بعض اسلامی ممالک بشمول پاکستان وہ بدلنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں آپ سب کو معلوم ہے کہ دنیا میں اکثریت ممالک میں جمہوریات ڈیموکریسی جمہوری آئین عوام کے منتخب پارلیمنٹ اس کے ذریعے اپنے ریاستوں کو چلا رہے ہیں مگر خلیجی ممالک میں بادشاہ تھے امیرانہ حکومت اور کوشش کر رہے ہیں کہ مزید اس کو دوان دے دیں ہم اس پارلیمنٹ کو یہ فیصلہ کرنا چاہئے کہ ہم جمہوریت کا ساتھ دیں گے یا شخصی حکومتوں کے ساتھ اب تو کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ہم مزید امیرانہ شخصی حکومتوں کو مضبوط کرنے کے لیے یہاں سے ہماری خارجہ پالیسی مرتب ہو رہی ہیں میرے گزارش ہے جنب سپیکر صاحب کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی گزشتہ سنتی سال سے پوجی امریتوں میں اور جمہوری حکومتوں نے ون سائیڈیڈ بغیر پارلیمنٹ کے منظوری کی بغیر ہب تک چلا رہے تھے اغانستان کے مثال ہم سب کے سامنے ہیں کہ اغانستان میں مسلسل مداخلت کے نتیجے میں اس ملک کا ہب یہ حالت ہے کہ یہاں پر دہشتگردی دہشتگردی کی آڑے یہاں پر بیروزگاری یہاں پر مہنگائی یہاں پر کائنڈلی ایک سیکنڈ یہ باتیں کر لیں پھر ہم بات کرتے ہیں سکورٹی کی یہ حالات ہے کہ اب حکومت کے کنٹرول میں نہیں آ رہے ہیں اغانستان میں ہم لوگوں نے ایک سیکنڈ جی آپ کی آواز ایکو کر رہی جہاں آپ تشریف رکھتے ہیں پلیز درہ کائنڈلی آہستہ بات کیجئے جی پلیز ہم لوگوں نے ہماری خارجہ پالیسی نے اغانستان میں نام نیات کوپر اسلام کا نعرہ دے کر سنتی ساتھ سے ہم لوگوں نے اغانستان کو تباہ و برباد کر دیا اغانستان میں ایک تبدیلی آ چکی تھی وہ تبدیلی نہ اسلام کے خلاف تھی نہ وہ تبدیلی پاکستان کے خلاف تھی نہ وہ تبدیلی کسی ملک کے خلاف تھی وہ تبدیلی صرف اور صرف سرمادرانہ نظام کے خلاف تھی جس کو ہم نے اپنا خارجہ پالیسی کا بنیاد بنا کر کہ وہاں پر کفر ہیں اور ہم لوگ اسلام کے شہدائی ہیں اب نتیجہ یہ نکلا کہ نہ ہم اسلام کے شہدائی تھے نہ پاکستان میں اسلام تھا اور ہے اور نہ اغانستان میں کفر تھا ہم بھی ہمارے بیس کور عوام کے جذبات سے کہ بس مقدس مقامات کو خطرہ ہے لہذا مقدس مقامات کی دفاع کے لئے ہم سب کو اکٹے ہونا چاہئے بنیادی مسئلہ یہ من کا ہے آپ سب کو معلوم ہیں کہ وہاں پر عوام اور باز ریجن کے درمیان آقوک پہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ تو پاکستان میں بھی ہے پاکستان میں پشتون اپنی قوم وعدات قوم اختیار اپنے وسائل پر اپنا اختیار سندھی بھی یہ چاہتے ہیں بلوچ بھی یہ چاہتے ہیں سرائکی قوم آوام بھی یہ چاہتے ہیں تو اکل یہاں پہ کوئی اٹھ کر اپنے اکوک کے لئے جدوجہت کریں گے جمہوری طریقے سے خارج سے لوگ آئیں گے کہ نہیں یہ وہاں پر جائیں فلانہ فلانہ مسئلہ ہے لہذا جناب سپیکر صاحب میرے گزارش یہ ہے ہم صرف ایمن نہیں سعودی میں بھی لوگ جمہوریت کے لئے اٹھ کریں ہوں گے پارلمنٹ کے لئے نئے آئین کے لئے کوئیت میں یو اے ای میں اومان میں اور قطر میں اور دسرے ممالک میں پھر یہاں پہ ہم یہ کہیں گے کہ نہیں عرب دنیا پہ عاملہ ہے مقدس مقامات پہ عاملہ ہے اگر مقدس مقامات کا مسئلہ ہے پلسطین کا مسئلہ سب کے سامنے اسرائیل مسرسل وہاں پہ جاریت کر رہی ہیں قبلہ اول ان لوگوں کے قبضے میں ہیں نہ ہم لوگوں نے اتنے جذباتی انداز میں نہ ہم لوگوں نے اپنے عوام سے پارلمنٹ سے یہ رائے لی کہ پلسطینیوں کے ساتھ خوجی مدد کرنا چاہے یا نہیں کرنا چاہے اسرائیل کی خلاف اسرائیل کے خلاف تو ہم لوگ نہ خوجی مدد کا بیس مبادثہ کرتے ہیں لہٰذا گزارش یہ جنب کہ سب سے پہلے مداخلت کی ڈیپنیشن ہونا چاہیے اس کے بعد اس پر فیصلہ ہونا چاہیے مداخلت کا ڈیپنیشن یہ جیسے ہم لوگوں نے اگوانستان میں کیا وہاں پر اگوانستان میں اقوام متحدہ کی سیکوریٹی کون سل نے اتفاق رائے سے اگوانستان میں دشتگردوں کے خلاف وہاں پہ فوج بھیجی گئی یہاں پہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ مداخلت ہیں وہاں پر جاریت ہیں اقوام متحدہ کی سیکوریٹی کون سل کے فیصلے کے تحت وہاں پہ فوج گئی تھی مگر کھل بھی یہاں پر پارلمنٹ میں بعض لوگوں نے کہا کہ وہاں پر قبضہ ہوا ہے وہاں پر مداخلت ہے وہاں پر فلانا ہے لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصول کو اصول کی طرح لینا چاہئے جب ہماری مرضی ہے تو اس اصول کو ہم ڈینائی کر دیتے ہیں جب ہماری مرضی ہے تو اس بیاسلوی کو ہم اصول کے طور پر پیش کرتے ہیں لہذا جناب میرے گزارش یہ ہیں کہ یہاں پر آپ سب کو معلوم ہے کہ اب سعودی عرب میں مقدس مقامات کو خطن خطرہ نہیں سعودی عرب میں بادشاہت کو خطرہ ہے اب مرضی آپ کی ہے اس پارلیمنٹ کی ہے اس پارٹ فیون کا ہے اس عوام کا ہے کہ وہ بادشاہت کو مضبوط کرنے کے لئے یہاں پر ہم ایک رائے دیں گے یا جمہوریت کے لئے ہیمن میں عوام کے درمیان مسائل تھے وہاں پر سعودی عرب ایران نے اس کو پھر کورانہ شکل دیا ہے جو نہیں دینا چاہئے یہاں ہمارے ملک میں پھر کورانہ مسائل ہیں جو عوام کے درمیان نہیں ہیں ہمارے ملک میں بھی سعودی اور ایران کے لوگ یہاں پر پھر کورانہ مسائل پیدا کر رہے ہیں اس کو شدت دے رہے ہیں لہٰذا ہمارے ملک میں دوسرے ملکوں کی لڑائی نہیں ہونا چاہئے میرے گزارش یہ ہے کہ کت ان کت ان کسی بھی حالت میں یہ من پھوج نہیں بجوانا چاہئے ہمارے کوشش یہ بنا چاہئے کہ اقوام متحدہ کے تحت اس مسئلے کو حل کرنا چاہئے چاہے وہ ایسیز کے لئے کوشش کریں پاکستان کی وزارت خارج کے لئے محنت کریں اور یہ اقوام متحدہ کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکال لیں اور اسی کے ساتھ میری بزارش یہ ہے کہ یہاں پر ہماری میڈیا اور بعض پارٹیوں کے لیڈر صاحبان جس جذباتی انداز میں یہ مسئلہ پیش کر رہے ہیں مقدس مقامات کی لہذا میں معلوم ہے اب یہ دنیا کیا کی رہی ہے کہ پاکستان ایک جہاں بھی کسی کو چاہیے کرائے لے کر ہم وہاں پر خدمات دے رہے ہیں جہذا ہماری گزارش ہے جناب سپیکر صاحب کہ مقدس مقامات کا اگر وقت آ گیا ہم معاوضہ لے کر پھر اس کا دفاع کریں گے ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مقدس مقامات کے لئے اپنے جان دیں گے سر دیں گے مگر خدا وہ وقت نہ لائیں مگر اس وقت بھی ہاں ہمارے بعض وکمران جو ہیں معاوضہ لے کر خانہ کعبہ شریف کا دفاع کریں گے لہذا ہم یہ ہماری گزارش یہ ہے کہ واقعتاً جذبات احساسات سب عوام کا ایک ہیں مگر یہاں پر بعض لوگ اس پارلیمنٹ میں جس انداز میں یہ مسئلہ پیش کر رہے ہیں میرے گزارش ہے کہ اس انداز میں یہ مسئلہ نہ لے لیں کیونکہ یہاں پر ہماری یہ صلاحیت ہے نہیں کہ ہم کسی ملک جا کر یہاں پر تیارے بیر اجاز پوج لے جا کر جویں وہاں پر ہم پت حسد کر لیں ہمیں تو اپنی صلاحیت کا معلوم ہے کہ کراچی کی حالات کیا ہیں ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں خیبر پشتنخواہ کے حالات ہم کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم بزرستان سے لے کر باجور تک اس حالات کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے ہمیں معلوم ہے کہ سارے ملک میں جو حالات ہیں ہماری ریاست کی اور حکومت کی یہ حالات ہے نہیں کہ اس حالات کو کنٹرول کر سکیں لہذا ہمیں اپنے ملک پہ توجہ دینا چاہئے صحیح معنوع میں دہشتگردوں کی خلاف دہشتگردے کی خلاف صحیح معنوع میں ہم لوگوں نے یہاں پر جو قوموں کا مسئلہ ہے اس کو جل سے جل حل کروانا چاہئے سب سے اہم مسائل تو پاکستان میں پشتون یہاں پر اپنے آپ کو معکوم سمجھ رہے ہیں ماری وطن چار سو میں تقسیم ہے بلوچ اپنے آپ کو اس ملک میں معکوم سمجھ رہے ہیں یہاں پہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمیں اپنے عقوق کے ساتھ یہاں پر خارجہ پالیسی میں داخلہ پالیسی میں ہماری قیادت کو ہمارے منتخب لوگوں کو ہر وقت مشاورت میں فیصلوں میں عصدار بنایا جائے عصدار بنایا جائے اب تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خارجہ پالیسی ہمن کے بارے میں تہہو چکی ہے لہذا یہ سیشن جو ہیں یہ لوگوں کو پارٹیوں کو مطمئن کرنے کے لئے بلائیا گیا ہے میرے گزارش ہے جب یہ سیشن یہ پارلیمنٹ جو بھی فیصلہ کرے حقومت کو منوان اس پہ عمل کرنا چاہے ورنہ تو پھر حکومت پر خارجہ پالیسی پر اور پارلیمنٹ پر اپنے ممبران کا جو اعتماد ختم ہو جائے گا سینیٹر